موسیقی 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 ایننگ کی اگر آپ بات کریں تو بہت ہی بہترین کارکردگی تھی اگر آپ دیکھیں شروع میں نسیم شاہ کا جو آور آیا اس میں اگر اس نے تھوڑی سی مار کھائی بھی تو اس کے بعد کے جو اس نے تین آور کیا اس میں اس نے کور کر لیا وکٹ تو وہ بیچارہ نہیں لے سکا لیکن بہت اچھی جو اس نے اگلے آورز میں بالنگ کی اور وہ میں کہوں گا ان لکی رہا وہ وکٹ نکل سکتی تھی اس کی بلکل ہی جو اینا بیٹسمن کھیل نہیں پا رہے تھے اس کی گیندی اس کی گیندی تھی نسیم شاہ کی دوسری طرف بات کریں ہاری سروف کی گیم جو اصل میں پاکستانی عوام کو امیدیں بڑی نہ وہ بڑی ہاری سروف کی بالنگ سے پاکستان کی بیٹنگ کے بعد تھوڑے سے دل بیٹھ کے تھے کیونکہ سکور کم لگ رہا تھا ون تھرٹی ایٹ کا ٹارگٹ کم تھا فائنل کے حساب سے اور انگلینڈ جیسی ٹیم کے آگے جو کہ پورے ٹورنمنٹ میں بہت ہی اچھا کھیلتی آئیے تو ون تھرٹی ایٹ کا ٹارگٹ بہت کم تھا لیکن جس وقت ہاری سروف نے وہ دو وکٹیں لیں اور اس کے بعد ایک وہ مومنٹم بنا جو فینس تھے ان کو بھی ایک امید جا گی کہ نہیں اب تین وکٹس گر چکی ہیں اب ذرا امید ہے کہ ہماری ٹیم میچ میں واپس آ جائے گی اور ہم میچ جیت لیں گے اور ایسا ہی چل بھی رہا تھا اگر آپ اس کے بعد دیکھیں تو جو رن ریٹ تھا وہ ان کا روک لیا گیا تھا اور ساتھ ساتھ جو ہمارے بالرز ہیں وہ ایک آد ایک آد وکٹ بھی نکالنے میں کامیاب ہو رہے تھے جو گیم کا ٹرننگ پوائنٹ آیا ہے جہاں سے گیم ہمارے ہاتھ سے گئی ہے وہ تھی شاہین افریدی کی انجری جہاں پہ شاہین افریدی اپنا آور مکمل نہیں کر سکے اور وہ باہر چلے گئے تقریبا آپ کہہ لیں ان کے ایک آور اور پانچ بالز باقی تھی اور جو انہوں نے ایک بال کی بھی تھی جس کے بعد وہ ان کا آور افتخار نے مکمل کیا وہ وہ بھی جو بال تھی وہ بھی وہ صحیح نہیں کر سکے لیکن ہاں ڈاٹ بال تھی وہ لیکن آور اگر آپ دیکھیں تو وہاں سے وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا جہاں سے شاہین افریدی باہر گئے اگر شاہین افریدی اپنے دو آور مکمل کر لیتے تو شاید میچ کا نتیجہ کچھ اور ہوتا اور پھر اس کے بعد جو افتخار نے وہ آور مکمل کیا اس میں دو باؤنڈریز لگ گئی وہاں سے ایک تو رن ریٹ میں کافی اپرویمنٹ آگی تھی انگلینڈ کے رن ریٹ میں اور اس کے بعد جو ان میں کانفیڈنس بھی آ گیا کہ نہیں ہم کر سکتے پھر مہین علی نے بیک ٹو بیک باؤنڈریز ماننی شروع کی اور وہاں سے جو وہ گیم میں واپس آگے انگلینڈ والے ورنہ اگر آپ اس سے پہلے دیکھیں تو پاکستان نے پوری طرح کنٹرول حاصل کر لیا تھا گیم کا ہمیں اس چیز سے ایک سبق بھی ملتا ہے کہ تھوڑا سا یہ دیکھنا چاہیے جس وقت ٹیم سیلیکشن ہوئی تھی تو اس وقت اس چیز پہ بہت زیادہ تنقید کی جا رہی تھی کہ شاہین افریدی اور فخر زمان جو ہیں یہ دونوں انجرٹ پلیئر ہیں ان کو ابھی نہ لے کے جائے جائے فخر زمان کی تو درمیان میں ہی انجری واضح ہو گئی اور فخر زمان کنٹنیو نہیں کر سکے اور ان کی جگہ محمد عارس کو پھر ریزرف میں لے کے گئے ہوئے تھے اس لیے ان کو پھر ٹیم میں لے کے آئے اور ان کو کھلایا لیکن دوسری طرح ہم دیکھیں تو شاہین افریدی جو ہیں ان کو ہم انجری کی حالت میں ہی فرس میچ سے کھلا رہے تھے اور ابھی تک فائنل تک شاہین افریدی کو ہم کھلا رہے تھے جبکہ کہا جاتا ہے کہ جو اچھا پلیئر ہوتا ہے اس کو تھوڑا سا ریسٹ دینا چاہیے تاکہ اس کی انجری ریکاور ہو جائے انجر ڈالس میں اس کو نہیں کھلانا چاہیے کیونکہ اس کے کیریئر کا سوال ہوتا ہے آگے جا کے شاہین افریدی نے پاکستان کے لیے بہت اچھی پرفارمنسز دینی ہے انشاءاللہ لیکن اگر ابھی سے ہی آپ شاہین افریدی کی یہ کنڈیشن کر دیں گے کہ آپ اس کو انجری میں بھی کھلاتے رہیں گے کھلاتے رہیں گے تو وہ بچارہ اپنا کیریئر زیادہ عرصے تک نہیں چلا سکے گا تو شاہین افریدی جب ٹیم میں ابھی اس اورنمنٹ میں سیلیکٹ ہوئے تھے اس وقت بھی وہ فٹ نہیں تھے پوری طرح لیکن ماشاءاللہ اور پرفارمنس بھی اچھی دیتے رہے اور جو ہے بالنگ بھی کرواتے رہے اور ٹیم کو ان کی ضرورت بھی تھی لیکن ہونا یہ چاہیے تھا کہ جیسا کہ اگر آپ دیکھیں جس وقت شاہین افریدی میچ سے باہر ہوئے آج کے فائنل میچ سے تو ناصر حسین کمنٹری کر رہے تھے اور ان کا یہی کہنا تھا کہ ورلڈ کپ سے زیادہ آپ کے لیے امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ اپنے ینگ ٹیلنٹ کو بچا کے رکھیں آپ اس کے اس کا کیریئر جو ہے وہ زیادہ ظہوری ہے آپ کے لیے بنسبت ورلڈ کپ کے کیونکہ اگر شاہین افریدی کیوں اس ایج میں ابھی اس کی اتنی اچھی پرفارمنس ہے ابھی اس کی بہت کرکٹ باقی ہے تو آگے اگر ہم اس کو بچا بچا کے یوز کریں گے تو وہ پاکستان کے لیے بہت اچھی پرفارمنس دے سکتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ آگے جا کے اس طرح کے بڑے ورلڈ کپ بھی لے کے آئے پاکستان میں اور اس طرح کی پرفارمنس دے بھی آگے جا کے تو ضروری تھا کہ اس کو بچا کے چلائے جاتا اس کی جگہ کسی اور بولر کو لے کے جا سکتے تھے لیکن شاہین افریدی کو لے کے گئے ٹورنمنٹ میں غلطی تھی اور اس غلطی کا خمیازہ ہم نے اس طرح بھکتا کہ فائنل میں آکے ہمیں جو ہے اس غلطی کا صلاح تھا وہ ملا ہے کیونکہ باقی میچز میں تو شاہین افریدی کھیلتے آ ہی گئے جہاں پہ ان کی اب آپ کہلیں کہ اشد ضرورت تھی یعنی کہ دو ابر شاہین افریدی کے ہونے بہت ضروری تھے جو نہیں ہوئے وہاں پہ آکے اگر آپ دیکھیں تو شاہین افریدی انجرڈ ہوگے اور میچ سے باہر چلے گئے اور وہی میرے خیال میں ٹرننگ پوائنٹ تھا ورنہ اس سے پہلے پوری طرح جو گریب تھی وہ پاکستان کی میچ پہ مضبوط تھی اور فورٹی پرسنٹ جو ہے انگلینڈ کے چانسی سے جیتنے کے اور سکسٹی پرسنٹ تک پاہستان جیت سکتا تھا لیکن جیسے ہی شاہین افریدی کے انجری ہوئی شاہین افریدی باہر گئے اس کے بعد جو ہے وہ گیم پوری طرح سے انگلینڈ کے ہاتھ میں چلی گئی لیکن میں آپ کو یہاں ایک بات بتاتا چلوں کہ جس طرح کی ٹیم نے ایفرٹ کی ہے جس طرح سے بڑکوں نے کھیلا ہے تو وہ دکھ نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ ہماری ٹیم برا کھیل کے ہاری ہے ایسا لگتا ہے کہ پوری طرح ایک ایفرٹ کر کے پوری طرح لڑکے ٹیم ہماری ہاری ہے اور اگر آپ دیکھیں تو اس ٹورنمنٹ میں جیسے کہ لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان کی ٹیم بہت ہی خراب کھیل پیش کر رہی تھی اور پتہ ہی لگ کی بیس پہ آگے چلی گئی ہاں ٹھیک ہے سیمی فائنل میں ہم تھوڑا سا لکنے بھی ہمارے ساتھ دیا لیکن میں آپ لوگوں کو بار بار یاد دیانی کرواتا ہوں میں نے اپنی پچھلی ویڈیوز میں بھی آپ کو بتایا کہ پاکستان نے صرف ایک میچ برا کھیلا تھا اور وہ تھا زمبابوے والا اس سے پہلے ہم اس پورے ٹورنمنٹ میں صرف دو میچز ہارے ہیں ایک میچ ایڈیا والا ہارے ہیں وہ پوری طرح کھیل کے پوری طرح ایفرٹ کر کے لاش بول تک وہ میچ کیا اور وہاں سے ہمارے اس میں ہماری ٹیم نے برا نہیں کھیلا تھا برا کھیلا تو زمبابوے کے میچ میں کھیلا ہے زمبابوے سے ہم بری طرح ہارے تھے اور اس کے بعد ٹیم نے کم بیک کیا اور باقی میچز ٹیم جیتی ہوئی آئی ہے تو یہ جو لوگ کہتے ہیں بار بار کہ پاکستان کی ٹیم اس ٹورنمنٹ میں بہت برا کھیل رہی تھی بہت ہی لڑکڑاتی ہوئی آگے جا رہی تھی یہ بات بلکل ہی غلط ہے پاکستان کی ٹیم صرف زمبابوے کے میچ میں برا کھیلی ہے اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں پورے ٹورنمنٹ کی پرفارمنسز نکال کے دیکھ لیں تو آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ پاکستان کی ٹیم بہت اچھا کھیلتی ہوئی آئی ہے اور وہ ڈیزرب کرتی تھی فائنل میں آنا اور جس طرح قوم نے امیدیں چھوڑی ہوئی تھی زمبابوے کے میچ کے بعد ایسا لگ رہا تھا قوم کو کہ اب تو ٹیم واپس آ جائے گی پاکستان واپس آئیں گے ہم زمبابوے سے آر گئے تو اب تو ٹورنمنٹ میں ہم رہی نہیں سکتے تو جب وہ سیمی فائنل میں گئے تو سمجھے ہماری وہاں پہ ہی ایک ہمیں ورلڈ کپ جیتنے والی خوشی مل چکی تھی کہ ہم لوگ نے سیمی فائنل میں کالیفائر کر لیا پھر سیمی فائنل ہم جیتے اور جیت کے ہم فائنل میں آئے اور انڈیا سیمی فائنل سے باہر ہو کے واپس چلا گیا انڈیا جیسی ٹیم واپس چلی گئی اور یہ انگلینڈ کی ٹیم نے انڈیا کو آپ دیکھیں تو ون سیونٹی رنز چیز کر کے ٹین وکٹ سے ہرایا اور اسی انگلینڈ کی ٹیم کو آج سے ہم نے دو دھائی مہینے پہلے دو سو تین رن چیز کر کے ٹین وکٹ سے ہرایا تھا تو ہماری پرفارمنس ہماری ٹیم کی اس میچ میں بھی بہترین رہی ہے اور اگر آپ دیکھیں تو انگلینڈ کے خلاف ہم اچھا کھیلیں ہاں یہ ٹیم بہت مضبوط ہے انگلینڈ کی اس سے پہلے جب وہ پاکستان آئے ہوئے تھے وہ سیلیز بھی وہ جیت کے گئے تو ان کی ٹیم تو مضبوط تھی لیکن پاکستان کی ٹیم بھی بہت اچھی ہے اس وقت جو موجودہ ٹیم ہے سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ایفرڈ نظر آئی لڑکوں کی کھیلتے نظر آئے بالنگ میں ایفرڈ نظر آئی فیلڈنگ میں ایفرڈ نظر آئی تو اوہرال ایک ٹیم بن کے کھیلتے نظر آئے اسی لیے فینس کو زیادہ دکھ نہیں ہے زیادہ ڈسپوائنٹ نہیں ہے کہ ٹیم نے برا کھیل آئے جب آپ لڑکے جیتے ہو یا لڑکے ہارتے ہو تو برا نہیں لگتا ہاں جب آپ ایفرڈ ہی چھوڑ دیتے ہو جیسا کہ بابوے کا میچ تھا اس وجہ سے برا لگتا ہے تھوڑا سا لیکن اوہرال آپ دیکھیں تو بابر کی کیپٹنسی بہت اچھی تھی کچھ سوشل میڈیا کے مجاہدین کو میں دیکھا وہ نکلے ہوئے اور ٹویٹس کر رہے ہیں کہ جی بزدلی سے کھیلے اور بہت ہی بزدل کپتان ہے بزدلی سے کھیلے لڑکوں نے ایفرٹ ہی نہیں کی تو ان لوگوں کو شاید کرکٹ کا اتنا آئیڈیا ہی نہیں ہے وہ ورلڈ کپ کی وجہ سے دیکھنے آگے تھے ایک تو میں نے ٹویٹ دیکھی اس میں وہ کہہ رہے تھے کہ یہ شاہین حفیظی کی انجری کو لے کے کہ بھئی یہ تو ٹویٹی ٹویٹی سہی تھا نہیں کھیل پا رہا تو ففٹی آورز کا میچ کہاں سے کھیلے گا ان کو یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ شاہین حفیظی تو انجر تھا پہلے سے ہی وہ تو میچ میں ہی اس کو انجر حالت میں ٹورنمنٹ میں سیلیکٹ کیا گیا ہے تو سیلیکٹرز کی غلطی ہے اس کو جب سیلیکٹ کر لیا تو وہ آئے گا وہ تو اپنی ایفرٹ ڈالے گا اس کی وہاں پہ کوئی اس کی تھا اسے تو ایشو نہیں تھا یہ دکھ بھی ہے کہ ورلڈ کپ ہم نہیں لاسکے تیرہ سال بعد ہم فائنل میں گئے تھے دوہزار نو میں جب فائنل میں گئے تھے تو فائنل جیت کے ہم آئے تھے اس سے پہلے ہم دیکھیں دوہزار ساتھ میں ہی فائنل میں گئے تھے جو ہارے تھے لیکن اب دوہزار نو کے بعد اب فائنل میں گئے تھے تو امیدیں تھیں تھوڑی سی کہ شاید ہم فائنل جیت بھی جائیں لیکن نہیں جیتے کوئی مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ ویڈیو کو اپنے فرینڈ سے شیئر کریں اور اگر آپ میری یہ ویڈیو میرے فیس بک پیج پہ دیکھ رہے ہیں تو فیس بک پیج کو فالو کر لیں اور اس ویڈیو کو اپنے فرینڈ سے شیئر کریں ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ